موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں رزوان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں گرڈنگ پیرڈائز یوٹیوب چینل فرنڈز اسپارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پلانٹس چھوٹے چھوٹے گروہ کر چکے ہیں یہ تقریباً ایک انچ سے بڑے ہو چکے ہیں اور چار ان کے پتے جو ہیں وہ بن چکے ہیں فرنڈز یہ ہیں دہلیا کے پلانٹس ان کو میں نے سیڈز کے تھوٹ گروہ کیا ہے ان کی سیڈز کی بجائی میں نے کب کی تھی اس کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کے اوپر آئی بٹن میں نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ میرے پاس ڈیلیا کے آلریڈی پلانٹس موجود ہے یہ جو میں نے سیڈز لگائے ہیں ان کے سیڈز میں نے یہاں سے ہی کلک کیے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈز ان فلاسک جب ختم ہوتے ہیں تو ان کے سیڈز یہاں پہ بن جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے لے کر میں نے ان کو گروہ کیا ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف کلر اور ویڈیو کے دیلیا کے جو فلاہرز ہیں یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں تو یہاں سے میں نے سیڈز کلک کیے اور پھر ان کو اس پارٹ میں لگا دیا تو ان کو گروہ کرنا آسان ہے تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی ان کی سیڈز نہیں لگائے اور آپ ان کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیڈز بزار سے پرچیز کر کے یا آن لائن پرچیز کر کے یہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نرسری سے یہ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ کو ایک سو روپے کا گملہ مل جائے گا بہت سارے اس میں آپ کو پلانٹس مل جائیں گے اسی سائز کے جترے یہ میرے پاس موجود ہیں آپ ان کو لے کر اپنے گھر میں مختلف جگہ ان کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں تو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں یہ فلار جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں آپ کے پاس یہ فار ایور رہیں گے کیونکہ ان کے نیچے بلپ بنتے ہیں ان بلپ کے ذریعے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن فرس ٹائم آپ ان کو نرسری سے لے کر بھی گروہ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئی ہوپسو آپ کو اس ویڈیو سے جانکاری ملی ہوگی کہ کیسے ہم ڈیلیا کے پلانٹس خود گھر میں تھرو سیڈز گروہ کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح کے خوبصورت پلانٹس ہونے کے ساتھ خوبصورت فلارز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی کمنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ 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 شکریہ